ویلکمز ٹو ملک پروگرامرز ہم نے لارچ دو ویڈیو میں دیکھا کہ پوسٹ کیسے کرتے ہیں ایک ہم نے سمپل پوسٹ کی اور دوسرا ہم نے ایلیمنٹر پلگ ان یوز کرتے ہوئے ہم نے پوسٹ کی تو اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے فری ڈومین حاصل کی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت کمالکی ہونے والی آپ کے لیے وہ یہ کہ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ نیو ٹیم کیسے انسٹال کرتے ہیں تو آج ہم ٹیم انسٹال کرنا سیکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے یہ ٹیم ہے یہ سمپل ٹیم ہے اس کا ہیڈر فوٹر وغیرہ دیکھیں تو آج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیم انسٹال کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے ورڈپریس کے ڈیش بورٹ پہ آ جانا ہے ڈیش بورٹ پہ آ کے آپ نے چلے جانا ہے اپیرنس پہ اپیرنس پہ جو پلگ ان کے اوپر نظر آئے گا آپ کو تو پھر آپ کو ادھر آپشن نظر آئیں گے تھیمز کسٹومایزیشن ویڈیٹس مینیو ہیڈر بیکگرونڈ تو آپ نے پہلے والے آپشن کو چوز کرنا ہے تھیمز کو تھیمز اوپن ہو جائیں گے یہاں پہ پہلے کافی تھیمز ہوں گے یہ دیکھیں اور ایڈی اس میں مجود ہے تھیمز اگر آپ ان کو ایکٹیو کرنا چاہیں ان کو کر لیں یہ ٹوئنٹی 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 ون یہ بہت مشہور تھیمز ہے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے پھر ہم نیا انسٹال کرنا ہے تو آپ نے تھیم پہ کلک کرنا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے ایکٹیویٹ یا لائیو پرویو آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہو لیکن وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹ پہ کلک کیا پہلے دیکھیں ہمارا تھیم ہو رہا ہے جب اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس اب آ گیا ٹوئنٹی ٹوئنٹی یہ چلا گیا تو ہم ویب سائٹ کو آ کے ریفریش کریں گے تھیم ہمارا چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا تھیم بلکل ہی چینج ہو گیا یہ اس سے بہتر تھیم ہے یہ ہماری پوسٹ لگی ہوئی ہے پوسٹ لگانا آپ کو آتی ہوگی اگر نہیں آتی تو آپ پچھلی ویڈیو میں جائیں اور یہ دیکھیں ریسینٹ پوسٹ لکھا ہوا ہے یہ ایلیمنٹر پوسٹ لگائی ہے یہ پہلے سے موجود ہے اگر پوسٹ لگانا نہیں آتی تو آپ پچھلی ویڈیو میں جائیں اور پوسٹ لگانا دیکھیں پوسٹ کیسے لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑی کمال کی ویڈیو ہے آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نیو تھیم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اب ہم کرتے ہیں یہ تو ایکٹیویٹ ہو گیا ہم ایک بلکل نیا تھیم انسٹال کرنا جاتے ہیں فائنٹ تو آپ نے تھیم پہ آنا ہے یہ لکھا ہوا ہے ایڈ ڈیو ایڈ ڈیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے دو بینیفیٹ ہیں اگر آپ کسی اور ویب سائٹ سے یا کسی آپ پیڈ تھیم لیتی ہو یا فری تھیم لیتی ہو تو آپ اس کو اپلوڈ بھی کر سکتے ہو یہ اپلوڈ تھیم کا آپشن دیئے ہوگا ہے آپ کسی بھی دوسری ویب سائٹ سے گوگل سے جا کے کچھ تھیم ڈانلوڈ کریں پھر آپ اس کو اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھے مجھے تھیم کافی سارے اگر چاہتے ہیں یہ لکھو ہے پاپولر تھیم لیٹسٹ فیوریٹس فیچر فیلٹر تو آپ نے سرچ پہ آنا ہے یہاں پہ آپ اپنی مرسی کا کوئی بھی اگر چاہتے ہیں تو آپ انسٹال کر سکتے ہیں میں لکھتا ہوں ٹی وی ابھی کافی سارے تھیم آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ مارے پاس تھیم آ گئے یہ تھیم ہے اگر آپ اس کو انسٹال کریں گے پہلے یہ مارے ادھر چلا جائے گا اپڈیٹ فیلڈ اپڈیٹ کا کوئی مسئلہ ہے جس تھیم میں اس میں یہ تھیم اپڈیٹ ہونے لگیا ڈاؤن لوڈنگ اسٹالنگ پیکج فرام یہ تھیم اس میں اپڈیٹ ہونے لگیا تو یہ تھیم اپڈیٹ ہو گیا ہونے لگیا یہ دیکھیں تھیم ہمارے پاس پہلے چار لکھے ہوئے تھے اب ہمارے پاس پانچ تھیم ہو گئے اس کو ایکٹیویٹ کریں اس کو آکے اپڈیٹ کریں ریفریش کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس تھیم چینج ہو گیا اب ہم ہم نے تھیم انسٹال کر لیا نیو لگا لیا اب ہم کسی بھی تھیم کو ڈلیٹ کیسے کریں ہاو ڈلیٹ دا تھیم تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم اس تھیم کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سیمپلی سامنے لکھا ہوا ہے theme details آپ نے theme details پہ آنا ہے تو یہاں پہ آپ اس theme کے بارے میں پڑھ سکتے ہو کیسے بنائے کس نے بنائے اس کی description ہے تو آپ نے نیچے آنا ہے تو یہ سامنے لکھا ہوا red color delete delete تو آپ نے delete کر دینا ہے یہ آپ سے پوچھے گا are you sure you want to delete this theme click cancel to go back ok to confirm delete تو آپ اگر اس کو ok کر دیں گے تو یہ delete ہو جائے گا cancel کر دیں گے تو delete نہیں ہو گا ہم اس کو ok کر دیتے ہمارے theme delete ہو جائے to custom ization کیسے ہوتی theme کی اگر آپ customize نہیں کریں گے تو ایک اچھی website نہیں بنے گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو subscribe کیجئے گا ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ customize کیسے